بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایک ہزار سال پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ایک ایسا طاقتور تسبیح کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جی ہاں یہ تسبیح ہونے جا رہی ہے السلام قولم من رب الرحیم جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا اس کے تمام تر ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے آج جو یہ قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یقین کیجئے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس کی طاقت اس کے پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام جو کسی طور پر بھی نہیں ہو رہے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ وظیفہ دراصل ایک دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی زندگی میں خوشیاں بہارے آ جائیں گی آپ کی جتنی بھی نیک خواہشات حاجات ہیں وہ پوری ہونے لگیں گی یہ وظیفہ حضرت ارتغرل رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے آپ یہ وظیفہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کسی بھی جنگ میں ہم سب جانتے ہیں کہ شکست نہیں کھائی ہمیشہ کامیابی ملی ہے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے اب آپ کہیں گے کہ اس کی اوثنٹسٹی کیا ہے کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں تو میں آپ کو کتابوں کا حوالہ بتا دوں آپ نے حکم الكتاب اور ابن عربی میں آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی بھی تمام بگڑے ہوئے جو کام ہیں وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو غیب سے مدد ملے گی اور کام آپ کے جو کام ہیں ان کے اندر اتنی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے آپ نے اس سے غور سے سننا ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سے میں کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو ابھی سے ہی ایک اچھا سا لائک دے دیجئے اور کوئی بھی بات آپ نے جو یہ عمل میں آپ کے ساتھ پورا کا پورا وظیفہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کی کوئی بھی ایک بھی چیز کو مس نہیں کرنا ہے اچھی طرح سے اور غور سے آپ نے سننا ہے کہ وظیفے کا جس طرح سے یہ پورا طریقہ کار ہے اس کو آپ نے توجہ دینی ہے آپ نے یہ وظیفہ نماز کے بعد کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے اچھا نماز کو کرنے کے بعد جو میں نے اس کے ساتھ شرط رکھی وہ کتابوں میں حوالے کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم نماز کے بعد کسی چیز کو کرتے ہیں ایک تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ پہلے سے ہی قائم ہو چکا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہم وضو کی حالت میں ہوتے ہیں ہم پاک صاف لباس کے ساتھ پاک صاف جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو خود ہی یہ چیز آپ کے عمل کو جو ہے نا برطری کی طرف رے جاتی ہے اور اس عمل کی تاثیر کئی گناہ اس طرح سے کرنے سے بڑھ جاتی ہے لیکن اگر کوئی مصروفیت ہے اور وقت کی قید یا کمی ہے تو آپ اسے بغیر جو میں نے آپ سے شرط کہی ہے اس سے بغیر بھی کر سکتے لیکن اگر ایسا کریں گے تو آپ کو نتائج بہت جل ملیں گے اب آپ عمل سنیں آپ نے سب سے پہلے پوری عوض باللہ آپ نے پڑھنی ہے مطلب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ اس لیے آپ نے کرنا ہے تاکہ شیطانی وسوسے اور شیطان آپ سے بھاگ جائے اور دل میں کوئی شک و شباب پیدا کر کے آپ کے اخلاص میں کمی پیدا نہ ہو پھر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے تین دفعہ درودِ ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہ تین دفعہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح آپ کے پاس پڑھی ہوگی آپ نے اٹھا لینی ہے اور پھر سو مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پوری توجہ کے ساتھ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اگر آسانی ہو تو ہر سورہ سے پہلے پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے پھر تین بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ کو وہ بھی پڑھ کے میں سنا دیتی ہوں یہ تین دفعہ پڑھ لینا ہے اور پھر سو مرتبہ آپ نے تسبیح کے دانوں پر سلام قول من رب الرحیم آپ نے پڑھنا ہے سلام قول من رب الرحیم جب سو مرتبہ یہ پورا ہو جائے پھر آپ نے تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر تسبیح رکھ لینی ہے اور دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں وہی جانماز پر بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن ملاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر اس کے حضور پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے امید تو یہی ہے کہ پہلی دفعہ وظیفہ کرنے سے ہی آپ کا جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی نہیں تو دو دفعہ تین دفعہ اور سات دفعہ جو اس کا آخری بتایا گیا ہے آپ کا بگڑا ہوا کام آپ کا جتنا بھی ملتوی ہوا کام ہے وہ آپ کا ہو جائے گا خود بخود اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ مسلمان بھائیوں اسے شیئر کرتے چلے جائیے تاکہ جس جس کو بھی اس کی حاجت اور ضرورت ہے وہ بھی اپنی پوری کر سکے کیونکہ جب ہم کسی اور کی حاجت کو پورا کرنے کی دل میں ایک اچھی نیت رکھتے تو اللہ تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی آسان فرما دیتا ہے کمنٹ وکس میں اللہ تعالی کا کوئی بھی پیارا سا نام لے کر ضرور کمنٹ کیجئے گا دوبارہ کسی نئے اور انفومیٹنگ وظیفے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ